مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے جنگ کرنا اشد ضروری ہے ہیومن وائٹس کی وصولیابی کے لیے ہیومن وائٹس دلانے کے لیے جنگ لازمی ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر پچھتر میں تذکرہ کیا ہے سورہ نساء سورت نمبر چار آیت نمبر سیون فائیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ راہِ خدا میں تم جنگ کیوں نہ کرو یعنی کرو وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْبِلْدَانِ اور بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر جنگ کرو اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَفْرِجْنَا مِنْ حَاظِحِ الْقَرِيَةِ زَالِمِ عَلُهَا جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں اے ہمارے مالک ہمیں اس ظالموں کی آبادی سے نکال لے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی سرپرست بنا دے بنا اَفْرِجْنَا مِنْ حَاظِحِ الْقَرِيَةِ زَالِمِ عَلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَا وَلِنْدِيَا تو وہ لوگ جو کسی عبادی میں کسی ملک میں کسی ایڈیے میں ظالموں کے شکنجے میں فسے ہوئے ہیں نکل نہیں سکتے وہاں سے ان کے لئے تمام دنیا کے انسانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اٹھیں اور انہیں ظالموں سے چھڑائیں اور انہیں آزادی کے ساتھ جینے کا حق دلائیں یہ ہے ہیومن رائیوز چارٹر قرآن میں